یار میں نے زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے بندے کا اوریجنل ہونا بہت ضروری ہے آپ کی شخصیت میں آپ کی گفتگو میں آپ کے نکھار میں آپ کے مزاج میں آپ کی روز مارا کی لائف میں آپ کا اوریجنل ہونا بہت ضروری ہے اس کا تعلق آپ کے بول چال سے بھی ہے آپ کا گفتگو میں جھوٹ ہنی ہونا چاہیے اگلا بندہ بے وکوف نہیں ہوتا کہ یار آپ بول کے رہے تھے انہوں پتہ نہیں اگر گیا اچھا ہے جانتے ہوئے کہ انہوں پتہ اس طب آپ کی تسی چوٹ ماری جا رہے اوریجنل ہونا بہت ضروری ہے یار ایڈا ہی ضروری ہے جی میں سوریسی ڈیڈ لینڈ چاہیے ناشتے واستے تو دیکھو پوچھ دیں یار ہے لوکل ہے کہ اچھی ہے مطلب کمپنی دی ہے کہ لوکل ہے پانی اگر پینے کے لیے جائیں کسی شاپ سے پرچیز کرنے کے لیے جائیں تو یوں گائز بل چوز ڈی برینڈڈ بوٹل آف وارٹر رادر دن کہ کوئی تانوں کار دی ٹوٹی بی پر یہ پانی دی بوٹل دے رہے جلی سٹیشن آدھیں مل دی ہنڈڈ پرسنٹ اس بات میں شورٹی ہے کہ آپ ایک برینڈڈ پانی کی بوٹل لیں گے کیونکہ سیم پرائز ہے پانی دا سر پر مطلب بچا کر کسی کوئی بچے ہیں وہاں سے وسیعت نہیں لکھ دے نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوریجنالیٹی جب آپ کو مارکٹ کی مٹیریلیسٹک چیزوں میں پسند ہے تو آپ کی شخصیت میں بھی اوریجنالیٹی ہونی چاہیے بھائی میں نے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اردگیر دیسے لوگ ہیں جو یہ شو کرواتے ہیں کہ ان کی لائف بڑی گروم چل رہی ہے بھائی بڑا یہ اچھے کی آواز ہے بڑا ہر طرف چرچہ ہے یہ بھی کر لیا ہے وہ بھی کر لیا ہے یہ بھی خرید لیا ہے وہ بھی خرید لیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی کو انسپائر کرنے کے لیے آپ پ پتہ نہیں کیا کیا ورڈنگ یوز کرتے ہو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے بنائے ہوئے کام کو اپنا بنا کر اپنا بتا کر لوگوں کو دکھاتے ہوگی آج دیکھو میں نے یہ بھی کیا ہے نا بھائی نا نا کرو نا کرو چھپیڑا پہنی ہیں تانو سارے یقین کرو جیدن پھڑے گئے نا ریپٹے پہنے ہیں یو ہیف ٹو بی اریجنل یاری یو ہیف ٹو بی اریجنل زندگی میں نا بہت ہی ضروری ہے آپ کی شخصیت میں اریجنالیڈی کا ہونا چھوڑ دیں جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیں لوگوں کو متاثر کرنا جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے اس چیز سے متاثر کریں جو آپ کے پاس ہے آپ کی عزت ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے آپ پڑے لکھیں آپ کی گفتگو آپ کا مزاج آپ کا سوسائٹی آپ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں چھوڑی چھوڑی چیزوں سے آپ کی شخصیت میں نکھا رہتا ہے جو اگلے بندے کی شخصیت مطلب دکھانے کے لیے بہت میٹر کرتا ہے اپنے آپ کو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت میٹر کرتا ہے لیکن جیدو تُسی اثران دے ہیگے بھی نہیں اس تو باو جودہ تُسی فلانے نے کہہ رہے کہ میں ایوی کیتا ہے experiments ایوی ویکھیا ہے تو میں اتھے بھی گیا ہے تو میں فلانے نے بھی ملیا ہے میں ایوی کار لیا ہے تو میں گڑھی بھی بک کرا رہی تو میں آئی فون بھی لی لیا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں بھائی یار لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو بے وکوف بنا جاتے ہیں لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اگلے بندے کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے مت کیا کریں بھائی ایک نیک دن آپ کے یہ جو چال ہے نا وہ مطلب اگر لوگوں کے سامنے آگی تو پھر انسان اپنے آپ کو بات کرنے کا جنگ لیتا ہے کسی کو مو کیا اس نے دکھانا ہے یہ یہ ایک ریل بیسٹ انسیڈنٹ ہے یہ ایک ٹرو بیسٹ سٹوری ہے کہ آپ دنیا کو متاثر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا امیر دکھا رہے ہیں بھائی رینٹیزہ موبائل رینٹیزی گڑی رینٹیزہ فلیٹ اللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کو دے اللہ سے مانگو تو صحیح اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی لیکن جیسے سارا کچھ رینٹیزہ لے گا تو دنیا نے وہی بہانا ہے کہ یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا یہ بھی خرید گیا یہ بھی خرید گیا کچھ بھی نہیں لوگوں کے سٹیٹمنٹس کو اپنے موبائل میں شیو کر کے دوسروں کو دکھانا کہ یہ دیکھو میں نے یہ بھی کر لیا ہیں یار اس طرح لوگ ہیں کوئی کول بیٹھا ہے سامنے جا گیا ہے انجی فون کیسے کہتا ہے یار میں پانچ منٹ بار فون کری میں انجین نکال کر رہا ہوں تو اگرہا بندہ پر متاثر ہو جائے گا نا کریں گا اپنی مربانی ہے جگاڑو مائنڈ تو باہر آجو رنگ بازی والے مائنڈ تو باہر آجو جو حقیقت ہے یا جو اریجنل چیز ہے اریجنل چیز حقیقت پسند بنے میں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی کبھی پریشانی سے دو چار ہونا پڑے گا کبھی آپ کو کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے وہ نہیں ہوگا کہ یار میں احساس نہیں ہوگا کہ یار میں نے جھوٹ بولا تھا تو اب یہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا بلا ججگ بلا خوف کہ آپ کہیں پہ بھی آ جا سکتے ہیں جب آپ کی شخصیت میں آپ کی گفتگو میں جب آپ کی لائف میں اریجنلیٹی ہوگی اگر آپ کے پاس ایک بائیک ہے تو لوگوں کو بتائیں آپ کی بائیک پر آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ سٹ ویٹ ہو کر اندر آ جاتے ہیں تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ میں اس پہ آئے ہوں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو اریجنل رہتے ہیں بڑے ایسے لوگ ہیں جو آتے بھی ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رکھ جاتے ہیں لیکن محمولی لوگ ہیں بڑے ایسے لوگ ہیں جو آتے کسی اور طریقے سے ہیں اور شو کسی اور طریقے سے کرواتے ہیں کہ بڑے ایسے ہی 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 بولی وڈ کی فلمیں ان ٹاپک کے اوپر بنی ہیں ایکشن کومیڈی اس چیزوں کے اوپر سٹارڈی اس چیزوں سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بی اریجنل بی اریجنل ایسیو آر نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یار یو آر اریجنل نو یو نو 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 شوہ دیمی نو نو شوہ تیمی جوہ ایسے جہاں پر آپ بیٹھنا ہے یا اگر آپ کسی اجنبی شخص سے بھی ملے ہیں تو اس کے سامنے بھی ایسے بڑھ کے نہ ماریں اگر آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں تو آپ ڈیفینس کا ہی بتائیں اے نہیں کہ وارڈنج رہن دے تو ہے کوئی یہ دی اچھے یا پاگلہ سی ہے میں ڈی اچھے رہتے ہیں آپ کو ڈی اچھے بھی لے جائے گا لیکن دنیا کو بتانے کے لیے یہ نا کہے کہ جی کہیں پہ رہتے ہیں آپ جی میں ڈی اچھے ڈی اچھے کام پہ جو وارڈنج کو جو اندر روڈ جا رہی نا ادر کر کے رہتے ہیں وارڈنج کو نا بھائی رنگبازی بے وکوفی بنا رہے ہیں سارے دنیا ایک دوسرے کو ملکے مجھے لگتا ہے یہاں پہ اور کچھ پڑیوز ہونا اور رنگبازی کے مائن بڑے پڑیوز ہوتے ہیں کردے میں ہم لوگ ویسے ڈوبو میں دنیا کے سامنے ماری ویسے حزت کوئی نہیں پاسپورٹ کی ویسے کوئی نہیں وہ میرے ٹیچر تھے وہ باہر آتے جاتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ باہر کسی بھی کنٹری میں چلے جانو آپ پاکستانی صرف ایک دو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہیں گے یا کہیں کہ کسی ریسٹورنٹ جلو دے یا مجھے کہیں ڈرائیور لگوا دو کو دکھانے کے لئے جی منڈا بار گیا ہے اوٹھے جا کے بچار رہے کوئی کورواش کی جوب کر رہے رہے کوئی ویزا ڈیلیوری کی جوب کر رہے رہے کوئی یار آپ کچھ اور کریں جس سے آپ کی اپنی شخصیت بنیں ٹھیک ہے اوریجنیلیٹی لے کر آئیں اور مت بتائیں دنیا کوکہ آپ نے یہ بھی کر لیا یہ بھی خواہیا ہے ان سے بھی ملے ہیں ان سے بھی ملنا ہے یہ بھی لے لیا ہے یہ بھی لینا ہے نہ کریں جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گے جیسے توڑے کلے ساری چیزیں آئیں گے جیسے تانو محسوس ہوئے گا کہ جری جری چیزیں میں خواہش کیتے ہیں ساری چیزیں دے دے گئے ہیں تانو دنیا نے دسندی ضرورتی نہیں پہنی دنیا نے آٹومیٹکلی دیکھ لینا یار کیونکہ ٹائم لگتا ہے بھائی اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ملنا جیسے تسی اوور نائٹ دونمبری طریقے نا اڈاپ کر کے دنیا دہاو گے کہ تسی یہ بھی کر لیا تے یہ بھی مل گیا تے انجبی ہو گیا تے انجبی ہو گیا نا سب سے سب سے بڑی بے وکوفی بلا کیا ہے سب تو بڑی سب تو بڑی بے وکوفی آئے گی کہ اگلے بندے انہوں بے وکوف سمجھنا اوہ اسی تسی اپنے آپ بے وکوف بنا رہے گا بے شمار لوگ اسے ہیں جو یہ سمجھ تے ہیں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں یہ چکفر کے بیٹھا رہتا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اور آپ اس کا ظرف دیکھیں کہ انہوں پتہ سارا فیر بھی چپ کر کے تاڑی بکواس سنجھے نا میرونی نا کی تاگریو میرا میں بار بار کہتا ہوں میں یہاں پہ کوئی موٹیویشنل الیکشف نہیں دیتا میں ریل پریکٹیکل لائف سے جو چیزیں ہم دیکھتے نا ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں میں کاسم علی شاہ ہوں میں کسی کاسم علی شاہ ساپ کو بھی نہیں کچھ کہہ رہا وہ ہمارے ملک بڑا اچھا ایک نام جوک ہے کتنا وہ اس چیز کے بغیر سمجھتے کہ ہم رہ نہیں سکتے بھائی آپ دکھاوے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ نے روکی سکھی کھائی تو دنیا کو پتائیں اگر ضرور ہے آپ نے روکی سکھی کھائی مت بتائیں کہ آپ نے ریسٹورنٹ سے روٹی کھائی تھی اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا میرے یہاں پہ آفیس میں ایک لڑکا ہے میں نام نہیں لگا وہ مجھے کہتا کہ آئی فون لینا میں کہ ٹھیک ہے آمیر بھائی آپ میرے ساتھ چلیں میں کہ ٹھیک ہے جی باتیں کرتا رہا کرتا رہا وہ ہمارے سامنے گھڑے ہوگا بات فلات خریدی زیور بنائی جا رہے گھڑیاں خریدی جا رہے ماں پہ آئی فون لے دے ایک ساٹھ ستر ڈال پہ آئی فون لین واس سے کس رون دے سسکی لے رہے سنا رہے گھڑیاں دے مکان بنائی جا رہے زیور آز نو نہ کھر رہے چھپیڑہ پہی بہت تانٹا بنائی جس کسی رنگ بازی لاندو بھار نیا ریپٹے مارنے مارنے گھڑیاں سا ریپٹے مارنے ریپٹے تانٹا چندہ 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 پہ پہ بی اوریجنل اڈاوپ اوریجنلیٹی دنیا کو کچھ بتانے میں کوئی شرمیندگی نہ ہو آخر میں میرا میرے ہمیشہ ملک کے لئے میسیج کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے نوجوانوں کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے اور اس کو دشمنوں پر شرصے میں توت رکھے تینک کیو